لہور سے تازہ ترین خبر وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی جانب سے پنجاب اسیمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے بھیجی گئی سمری پر گورنر پنجاب نے تحال دسخت نہیں کیے تفصیلات کے مطابق پرویز الہی کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر گورنر پنجاب نے تحال کوئی اقدام نہیں کیا ذرائقہ کہنا ہے کہ گورنر پنجاب قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں اور مشاورت کے بعد ہی کوئی اقدام کریں گے گورنر ہاؤس انتظامیوں کے مطابق پنجاب اسیمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری کے قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے قانون کے مطابق گورنر کو اٹھاریس گھنٹوں میں سمری پر دسخت کرنا لازم ہوتے ہیں گورنر پنجاب اٹھاریس گھنٹوں میں سمری پر دسخت نہ کریں تو صبحی اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر کو عبوری حکومت کے قیام کے لیے خط لکھیں گے چودری پرویز الہی اور حمدہ شہباز کے ماہ بین عبوری وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے نشست ہوگی دونوں عبوری وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے تین تین نام پیش کریں گے کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہونے پہ نامزدگی کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا چودری پرویز الہی عبوری وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف لینے تک بطور وزیر اعلیٰ پنجاب خدمات سر انجام دیتے رہیں گے واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے پنجاب اسیمبلی تحلیل کر دی ہے ترجمان پی ٹی آئی فواد چودری نے کہا ہے وزیر اعلیٰ نے اسیمبلی توڑنے کی اسیمبلی پر دسکت کر دیئے گورنر نے دو دنوں میں اسیمبلی منظور نہ کی تو اسیمبلی اٹھالیس گھنڈوں میں خود با خود ٹوٹ جائے گی